اور بی جے پی صدس گجندر چوہان کو فلم این ٹیلی ویزن انسٹیٹوٹ کا چیئرمن بنانے پر بوال ہو گیا ہے شاتر ویروت کر رہے ہیں وہی گجندر چوہان کا کہنا ہے کہ ان کو جان کر ایک موقع بیا جانا چاہیے ہمارے ساتھ ہی اب شیخ شرمہ نے بات کی گجندر چوہان سے ہمارے ساتھ خود کہ سکتے ہیں مہا بھارت کے رسٹھی اور ایک الگ بھومکہ میں موجود ہونے جا رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں سر کیا کہیں گے یہ بھومکہ تو بڑی سروات سے ہی کہ سکتے ہیں بہت چنوٹی والی ہو رہی ہے دیکھئے مجھے چنوٹیاں سویکار کرنے میں بہت مزہ آتا ہے ہم سب مل کے ہم سب کا ایک کومن ایجنڈا ہے ایف ٹی آئے ایف ٹی آئے کو کس طرح سے صدھارا جائے کس طرح سے آگے بڑھا جائے کس طرح سے ایڈوانس کیا جائے ہم سب مل کے یہ کام کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے ریپورٹس آئے کہ وہاں کچھ پردشن شروع ہو گیا ہے تو میری تھوڑی سمجھ کے باہر یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے پردشن کس لیے ایک آدمی کے کام کو دیکھا نہیں اس کی شمتاؤں کو جانا نہیں اس کی ایفیشنسی کو جانا نہیں اور آپ نے پردشن شروع کر دیا کلا کے شیطر کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے ہیں لیکن ایسا ہوا ہے مجھے لگتا ہے مجھے وہاں جا کر ان سے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی اگر اومپوری صاحب یہ کہیں کہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں تو یہ سراسر جھوٹ ہے اس لئے سراسر جھوٹ ہے کیونکہ ابھی چار دن پہلے ہی سنٹا کی میٹنگ میں ہم لوگ ملے وہ میرے ادھیاکش ہیں میں اس کی کاریکارنی میں ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ مجھے نہیں جانتے ہیں اینیوی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ہمارا ٹاپک ہے فلم انٹیلیجن انسٹیٹوٹ اف انڈیا اس میں کس طرح سے ہم کو اچھے کام کرنے ہیں اور جب بھی ایک اچھا کام شروع ہوتا ہے تو ویروت تو ہوتا ہی ہے محفت کروں گا ایک کردنے کے لئے بی جی پی کا ورکر کہا جا رہا ہے آپ کے پولٹیکل وہاں پہ کسی طرح موٹیویٹس یکارنی کیا جائے گا پولٹیکل یا پھر میں بھارتی جنتہ پارٹی میں ہوں صدد سے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلم انٹیلیجن کے بھی تو صدد سے ہوں ایک چھوٹے سا بریک کا وقت ہے بہت جلد حاضر ہوتے ہیں